اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لرن ٹیک ویت فائزہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری سن ٹیکس بک بوٹ کی میس کی کلاس نائن کی بک چل رہی ہے آج ہم اس کی ایکسرسائز نمبر 1.3 سٹارٹ کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ 1.3 میں ہمیں کیا کرنا ہے اس میں کوششن نمبر 1 تو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے write base and exponent of the following ہمیں دیئے گئے questions کے base اور exponent find out کرنے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ base اور exponent کیا ہوتے ہیں کوئی بھی نمبر اگر exponent کی form میں دیا گیا ہے exponent کا مطلب ہوتا ہے power یہ جو اوپر چھوٹا سا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے exponent کوئی بھی نمبر اگر exponent کی form میں لکھا ہوا ہے تو اس میں جو نیچے والا نمبر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے بیس اس میں بیس جو ہے وہ ہے 3 اور اس میں ایکسپوننٹ ہے 4 کوشن نمبر 2 ہماری ایکسرسائز میں ہے 1 اور 2 ریس ٹو دی پاور 3 یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو بیس نمبر ہے وہ ہے 1 اور 2 اور یہاں پر ہمارا ایکسپوننٹ جو گیون ہے it is 3 کوشن نمبر 3 minus 20 ریس ٹو دی پاور 30 اس میں جو ہماری پاس بیس ہے وہ ہے minus 20 اور جو ہمارا ایکسپوننٹ یہاں پر گیون ہے وہ ہے 30 ایکسرسائز 1.3 کوشن نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں ایڈینٹیفائی ریڈیکینٹس اور انڈیکس ریڈیکینٹس اور انڈیکس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی بیس فارم کو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے کوشن میں کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک بیس ہوتا ہے اور اس کا ایک ایکسپوننٹ ہوتا ہے بلکل اسی طرح اس کوشن میں ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم ان تین چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں فار اگزامپل ہمارے پاس اگر کوئی نمبر اس فارم میں لکھا ہوا ہے انڈر روٹ 5 3 تو ہم اس میں تین چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے انڈر روٹ انڈر روٹ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ریڈیکل انڈر روٹ کے اندر دیا گیا 5 جو ہے وہ کہلاتا ہے ریڈیکل اور اس کا جو ایکسپوننٹ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اس کا انڈیکس یہاں پر 3 اس کا ایکسپوننٹ ہے 3 اس کا انڈیکس کہلائے گا یہ عام ریشنل فارم میں نمبر گیون نہیں ہے بلکہ روٹ کی فارم میں نمبر گیون ہے اور روٹ کی فارم میں اگر نمبر گیون ہو تو جو بیس میں نمبر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریڈیکل اور جو پاور میں نمبر ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اس کا index ہمیں یہاں پر صرف radicant اور index کو find out کرنا ہے radical میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ یہ under root جو ہے یہ radical کہلاتا ہے question number 2 میں ہمارے پاس radicant جو ہے وہ ہے x over y اور اس کا جو index given ہے وہ ہے 4 question number 3 میں ہمارے پاس جو radicant given ہے وہ ہے x square y z خیال رہے کہ یہاں پر x کے اوپر square ہے لیکن یہ x کے اوپر جو square ہے یہ exponent ہے یہ اس کا index نہیں ہے index صرف وہ number ہوگا جو root کے اوپر power کی form میں لکھا ہوا ہوگا لہٰذا یہاں پر ہمارا جو index ہے وہ ہے 5 اگر آپ میس میں کوئی خاص ٹاپک سمجھنا چاہتے ہیں یا اسی ایکسرسائز میں کوئی بات ڈیٹیل سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کومن بکس میں ہمیں بتائیے ٹیک ٹیوشن کی لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک 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 ٹھیکją وہ جوỡ جوąż Baba